اسلام علیکم جو جتنا بڑا جھوٹا وہی اتنا بڑا کھمیاب یوٹیوبرز کے لسٹ بنائیں دیکھیں آپ روزانہ یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں اور ان کے چینلز کی اوپر ہر روز ایک نیا جھوٹ ہوتا ہے ہر روز ایک نیا جھوٹ دیکھنے کو ملتا ہے میں نے کئی یوٹیوبرز کو دیکھا ان کے تھامنل کے اندر اور چیز ہے ان کی ویڈیوز کے اندر اور چیز ہے وہ ٹوٹلی آپ کو بے وقوف بنا کے ان کر رہے ہیں اور مجبوری ہوتی ہے جو نیا یوٹیوبر ہے جو نیا جب آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور ویڈیوز بناتا ہے اچھا تھامنل بناتا ہے کلک بیٹ نہیں کرتا آپ کو مس لیڈ نہیں کرتا آپ کو مس گائٹ نہیں کرتا صرف جو سچ ہوتا ہے اسی کو تھامنل کے اندر بھی لکھتا ہے اسی کو اپنی ویڈیو کے اندر بیان کرتا ہے لیکن آپ لوگ جو آڈینس ہے اس کو کسی قسم کی جو پذیرائی نہیں ملتی ہے آپ کے ہاتھ دکھتے ہیں اس تھامنل پہ کلک کرتے ہوئے جس کے اندر سچ لکھا ہوتا ہے اور آپ کے ہاتھ اتنے جلدی اٹھتے ہیں اس تھامنل پہ کلک کرنے کے لیے جس کے اندر تجسس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو مس گائٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو مس لیڈ کیا جاتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور جو سچ بتا رہا ہوتا ہے اس کی اوپر آپ کو کلک کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یہ اور ورحال آڈینس کی بات کر رہا ہوں میں کئی یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو دیکھ چکا ہوں وہ آپ کو گھنٹوں ٹھیک ہے وہ آپ کو پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ آپ کو اٹیچ کر کے رکھتے ہیں کام کی بات نہیں بتاتے مس گائٹ کرتے ہیں کبھی ادھر گھمایا کبھی ادھر گھمایا اور گھما گھما کے آپ کو اتنا خراب کرتے ہیں آپ ویڈیوز پھر بھی دیکھتے ہیں ان کی اور دیکھتے رہتے ہیں اور انہی کو آپ نے سبسکر کیا ہوتا ہے خدارہ آپ کوشش کریں اور آپ کے ساتھ ایک اور سائی کالو جی آپ کی ایک نفسیات یہ ہے کہ جو بھی نیا یوٹیوبر ہوتا ہے جس کی اوپر ویوز کم ہوتا ہے چاہے وہ جتنا ٹیلینٹڈ کیوں نہ ہو اس کی ویڈیو اچھی ہوتی ہے اس کی بیشہ کوالیٹی کونٹنٹ اس کا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کی ویڈیوز کم ہیں اگر وہ تیمپریری آرزی طور پر جو آرٹیفیشل ہے وہاں سے ویڈیوز لے کے آئے پھر آپ وہی اسی کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیوں اس پہ تو زیادہ ویڈیوز آ رہے ہیں بھائی کسی نے تو اس کو دیکھنا سٹارٹ کرنا ہے کسی نہ کسی نے تو دیکھنا ہے آپ نہیں دیکھیں گے کوئی اور تو دیکھے گا نا جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کہاں سے سٹارٹ ویوز تو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک دو تین چار اسی طرح سے کونٹک آگے بڑھتی ہے کسی نے تو پانچوے نمبر پہ دیکھا ہوگا کسی نے تو دسوے نمبر پہ دیکھا ہوگا اگر آپ آئے اس کی ویڈیوز پر ٹین کے ویوز ہیں آپ کی نظر میں آگے لیکن کوئی پہلا ویول بھی تو ہوگا ہر انسان نہ تو اپنی ماں کی پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے نہ ہی اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے ایک دم بوسٹ کر جائے تو آڈینس سے میری گزارش ہے کہ جتنے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں آپ ریلز پر انٹرٹیرمنٹ دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنا ٹائم بیسٹ کرنے کے بجائے چھوٹے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو سپورٹ کریں آپ بھی خود چھوٹے یوٹیوبر ہیں تو چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو جب آپ کے پاس آپ بڑے یوٹیوبرز کے اپنی ویڈیوز دیکھ لیں آپ نے ساری ریسرچ کر لیں پھر آپ فری ہیں اور آپ ابھی ریلز پر لگے ہوئے ہیں شورٹس پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو دیکھیں آپ سرچ کریں سرچ میں آتی ہیں چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیوز وہاں سے آپ کو مل جائیں گی ان کو سپورٹ کریں ان کو سبسکرائب کریں ان کے نیچے کومٹس کریں ان کو ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچائیں کیوں آپ خود اندازہ لگائیں اپنی شخصیت کا کہ آپ کس طرح موٹیویٹ ہوئے آپ اگر کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ کی موٹیویشن کو میں سمجھ سکتا ہوں آپ ہر وقت ہر بڑتے دن کے ساتھ ڈی گریڈ ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو کوئی نہ کوئی ایک بات کسی کی چاہے وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے یا چاہے وہ بڑا یوٹیوبر ہے آپ کو پھر سے ایک نیا عظم دیتی ہے جینے کا ایک نیا عظم دیتی ہے کام کرنے کا سیکھنے کا تو تب آپ سیکھتے ہیں آپ کام کرتے ہیں اور نہیں تو آپ کب کے یوٹیوب چھوڑ چکے ہوتے ہیں اگر آپ یوٹیوب چھوڑ چکے ہیں تو آپ ڈی گریڈ ہوئے آپ ڈی موٹیویٹ ہوئے آپ دوسروں کو موٹیویٹ کریں کوشش کریں آسانیاں پھیلائیں لوگوں کے اندر جتنی آسانیاں پھیلا سکیں گے اتنا آپ کے لئے آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آئیں گی بہت سکیم ہے انٹرنیٹ کے اوپر چاہے آپ سی پی ام کو دیکھیں چاہے آپ واش ٹائم کو دیکھیں چاہے آپ سبسکرائبرز کو دیکھیں جتنے سرویسز ہیں اس کے حوالے سے کتنا لوگ لوگوں کے ساتھ ایک ہزار دو ہزار تین چار ہزار روپے کی پیچھے سکیم کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ان کو کام نہیں کرتے کیونکہ کام ہوتا نہیں ہے کام ہے ہی نہیں ہے پانچ ہزار دس ہزار والے واش ٹائم تو اب بالکل نہیں ہے سی پی ام کا کام ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے اب جتنا ایکسپرٹ بندہ جب تک کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ سی پی ام نہ کرے کسی سے سی پی ام ہو ہی نہیں سکتا میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے اس کے اندر بہت ساری پیچے دیئے ہیں یوٹیوب کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے بہت ساری چیزوں کو اور بہت ساری چیزیں اس کی پکڑ میں آ جاتی ہیں اور یہ سی پی ام والے بہت سارے لوگوں کے چینلز کی تباہی کا باعث بن چکے ہیں تو خدارہ میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب تک آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے آپ کی وہ کمائی حرام ہے وہ آپ کے کسی جائز مقصد کے اندر کام نہیں آئے گی یہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا تو کیوں ایسے رزق کو اکٹھا کرنا جو دنیا کے اندر بھی تباہی کا باعث بنے آخرت کے اندر بھی تباہی کا باعث بنے تو یہ ساری چیزیں میری گزارش ہے آڈینس سے بھی کہ وہ بھی اپنی نفسیات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کلیک میٹ چیزوں کو دیکھنے کی بجائے آپ جو سچ بولتے ہیں جو اچھا کانٹنٹ پیش کر رہے ہیں نئے یوٹیوبر ہیں کوشش کر رہے ہیں اچھا کانٹنٹ نہیں ہے لیکن اچھا کانٹنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں آپ سپورٹ کرتے ہیں ان نو سربازوں کو جو آپ سے خود سپورٹ کروا لیتے ہیں ان کے اندر یہ ایک فن ہے آپ سے ویوز لینے کا اور یہی فن اگر چلتا رہا تو پھر جو اصل چیزیں ہوتی ہیں جو جنمن چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت دور چلی جاتی ہے آپ دیکھیں اب تک آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں لیکن آپ خود ایکسپیرینس کر لیں چھ مہینے سال کام کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آن لائن فیلڈ کے اندر کہیں پہ بھی کسی قسم کی انکم نہیں ہے سوائی یوٹیوب کی اگر ہے بھی تو وہ منت زیادہ ہے آپ کی اتنی زیادہ منت ہوتی ہے کہ اس میں اسے آپ کو جو ملتا ہے پھر آپ بھنستے رہتے ہیں پھر آپ نئی ویڈیوز دیکھتے ہیں نئے پلیئر فارمز ڈونتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مت کریں میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے ہم نے وہ ہٹ لیپس پہ کام کیا ہٹ کیش پہ کام کیا جس پہ انویسمنٹ ہوتی تھی تھوڑی بہت ارننگ بھی ہوتی تھی بہت ساری سکیمز کا سامنا کیا سی پی ایم بھی کیا ہے سی پی ایم نہیں ہو سکتا سی پی ایم کے اندر فیل سی پی ایم کے اندر کتنے سکیمر سے واسطہ پڑا اور ایسے ایسے سکیمز ہوئے آن لائن ہمارے ساتھ کہ بس پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ ٹوٹلی کوئی کسی کو نہ تو اچھا گائیڈ کرتا ہے بہت کام لوگ ہیں تو خود دارہ دوسروں کو سکیم مت کریں یہ آپ کا پیسہ کسی کام نہیں آنے والا ہے ارگینک کام کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ ایک نیک دن ضرور آپ کو کامیاب کرے گا اور ریگولر کینسسٹینسی کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں ریگولر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ یوٹیوب قسمت کا کھیل بان چکا ہے اس کے اندر اب می بھی کہ سیم کانٹنٹ آپ ایک چینل کی اوپر اپلوڈ کریں اور سیم دوسرے چینل کی اوپر اپلوڈ کریں اور دونوں میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے کانٹنٹ ایک اپلوڈ کرنے والا بندہ ایک اس کی جو کالٹیز ہیں وہ ساری ایک لیکن کوئی چینل کامیاب ہو سکتا ہے اور آج کل کے دور کے اندر جو سب سے عام بات ہے کہ مقابلہ بہت ساخت ہو چکا ہے جب تک بہت ساری چیزیں کے اوپر آپ کو کام کرنی کی ضرورت ہے آپ نہیں کریں گے تو آپ زندگی کی دور سے اس آن لائن دور سے بیچ رہ جائیں گے جیسے ہم رہ چکے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا ہے امران پردیسی جیسے لوگ تیمور پردیسی جیسے لوگ جن کے چینلز کی اوپر ملینز کے حساب سے سبسکرائبرز ہیں ان کی چینل کی پر جب ویڈیوز کو دیکھتا ہوں ان کی ویوز کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جب یوٹیپ پہ کام نہیں کر رہے تھے ویسے یوٹیپ کی کچھ چیزیں کچھ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں کچھ موبائل فون سے ریلیٹڈ چیزیں جب ہم سیکھتے تھے تو پاکستان کے اندر جو لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے اور ان لوگوں کی ویڈیوز ہی دیکھنے کو ملتی تھیں میں 2016 سے تیمیور پردیسی کی ویڈیوز کو دیکھتا آ رہا ہوں وہ اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں اچھا کانٹنٹ بنا رہے ہیں کلیک بیٹ بہت کم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو لیکن اب ملینز کے سبسکرائبرز والے چینل کی اوپر آپ دیکھیں تو بھرہ آزار چودہ آزار ویوز ہوں گے تو یہ کیا حال ہوا یہ سب شورٹس کا یہ سب ٹک ٹاک کا یہ سب آپ کی ادم توجہ کا یہ سب بہہرتی شامل ایفز کے اندر وہ سب بہیائی شامل ہیں ان چیزوں کے اندر کہ یہ لوگ اب کہاں پہ رہ چکے ہیں کوویز پہ آپ کا فوکس چلا گیا آپ کا فوکس انٹرنیٹ کی بےہودگیاں جو ہیں جو فہاشی ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس چلا گیا ہے آپ کو اب نالج نہیں چاہیے آپ مس لیڈ ہونا چاہتے ہیں آپ مس گائیڈ ہونا چاہتے ہیں یہی حقیقت ہے جس کی وجہ سے جو چینور یوٹیوبرز ہیں وہ آج تباہ ہو رہے ہیں اکثر ناکام ہو رہے ہیں اور اب تو یوٹیوب کے اوپر ارننگ ایک خواب ہی نظر آتا ہے لیکن میرا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہے قسمت کا کھیل ہے تو قسمت کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ دن پھر کے آپ پہ بھی آ سکتے ہیں اور ایک دن انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ